بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برباد گھر بس گئے ملازمت مل گئی بیمار سہ دیا محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم میرا اپکری سے تعلق گزشتہ پانچ سال پرانا ہے آپ سے ملاقات کا شرف بھی پا چکا ہوں آپ نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا اس وظیفے سے مجھے بہت فائدہ ہوا میرے بہت سے کام بنے مگر میں یہاں مجھے ہوئے فوائد بتانے کی بجائے اس آیت کے وہ فوائد لکھ رہا ہوں جو دوسروں نے مجھے بتائے میں نے آپ کا بتایا ہوا وظیفہ جب دوسرے لوگ کو بتایا تو حیران کون تجربات و مشاہدات ملے پہلا تجربہ یہ وظیفہ میں نے ایک ایسے شخص کو بتایا جس کی ملازمت سے ترقی رکی ہوئی تھی انتہائی پریشان تھا میں نے اسے یہ وظیفہ بتایا اور کہا کہ سارا دن کھلا پڑھو صرف تین ماہ ہی پڑھا تھا کہ اس کی ملازمت میں ترقی ہو گئی دوسرا تجربہ میرے جاننے والے کے گھریلو حالات بہت زیادہ حراب تھے ہر وقت کے لڑائی جھگڑوں ناچاکی سے گھر بربادی کے دہانے پر تھا دونوں طرف طلاق کی باتیں ہو رہی تھی میں نے اس بندے کو یہ وظیفہ بتایا اور کہا کہ تمام گھر والے یقین توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا چند دنوں کے بعد ہی نفرت کی برف پگھر لے لگی اور چند بڑوں نے سولہ کروا دی اور آج وہ گھر خوشیوں کا گہبارہ بان چکا ہے جتنی غلط فہمیاں تھی سب دور ہو گئیں اور دونوں خاندان خوش و خرم ایک دوسرے کی ہر محفل کا حصہ ہوتے ہیں اس سے پہلے تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا تو در کنار نام لینا بھی گبارانہ کرتے تھے تیسرا تجربہ میرے ایک دوست کے رشتہ دار لاہور میو حسبتال میں داخل تھے اس کے جسم کے تمام عزا کام کرنا چھوڑ گئے تھے حتیٰ کہ سانس بھی صحیح طرح سے نہ چل رہی تھی جسم کے تمام پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے تھے میں نے اپنے دوست کو درجہ زیل وظیفہ بتایا اس نے اسی وقت خود بھی پڑھنا شروع کر دیا اور اس بیمار شخص کے تمام گھر والوں کو بھی فون کر کے فوری طور پر یہ وظیفہ ہر وقت کھلا پڑھنے کے لیے کہا تمام نشتہ داروں اور گھر والوں جو کہ سب مایوس ہو چکے تھے نے یہ وظیفہ یقین توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا بس یہ پڑھنا تھا کہ مریض میں صحت کے اثار نظرانا شروع ہو گئے ڈاکٹرز بار بار حیرانی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مریض کے پٹھوں میں حرکت ہونا شروع ہوئی اور سانس بحال ہونا شروع ہو گئے چند ہفتوں کے بعد ہی مریض کو حسب حسب سے چھٹی مل گئے اور چند ماہ کے بعد مریض بلکل تندرست ہو گیا عمل درجہ زیل ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا جامعو یا معیدو